بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جشن بہارہ کا دور چل رہا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار رہے اور خیزان سے مدور رہے ہر شخص خوشی کا متلاشی ہے اور غم سے دور لینا چاہتا ہے اب قانون قدرت ہے کہ سردی گرمی توفان آنی توفان بارش آتے ہیں انہیں روکا نہیں جا سکتا یہ قانون قدرت ہے لیکن جو لوگ صاحب علم میں عقل بند ہیں ان لوگوں نے بارش سے رکھنے کے لیے شنٹر بنا رکھے ہیں چھتری ہے امریلہ ہے اسی طریقے سے ہم زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو روک نہیں سکتے لیکن ہم اس کا تحفظ اور دفاع کر سکتے ہیں پچھ سے جنہوں میں نے ساڑھ ستی کے بارے میں ستارہ زول کی ایک ناؤ سا دو تیس ساڑھ سات سالہ یا ایک ڈائی سال کا ڈائیہ لگتا ہے اس کے بارے میں دو پروگرام کی ہے تو مجھے خوشی ہوئی کہ ایگیو ویب ٹی وی کے جو بہن بھائی ہیں اور ان کے علاوہ جو پہ ان کے آگے بہن بھائی دوست ہیں انہوں نے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا دوہ دار بارہ میں جب زول شرف میں ایسا تھا کچھ نقش اضافی بنائے گئے تھے وہ نقش میرے پاس چاندک رہ گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو بہن بھائی اس سے فیضیاب نہیں ہوئے وہ فیضیاب ہوں ستارہ زول کی ناؤست زندگی میں ہر پچیس سال کے بعد آتی ہے چونکہ زول ستارے کا ایک سرکل ہے ساڑھے ساڑھے انتیس سال کا تیس سال کا تو ہر پچیس سال کے بعد زول اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ آپ کی ذائچے میں ساڑھ ستی لگ جاتی ہے ساڑھ ستی ایک ایسا خراب دور ہوتا ہے جس میں ہر کام میں تاخیر التوار رکافتیں پریشانیاں کام بنتے مندر اکتے ہیں روپے پیسے نقصان سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں اس کی مثال میں نے دی تھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ پاکستان میں ایسی پانچ شخصیات ہیں جنہوں نے پریشانیاں دیکھی ہمارے مجودہ وزیر اعظم عمران خان کو اللہ تعالی انہیں پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کی توفیق اتا کرے لیکن جو ماضی کے حق پران ہیں نواز شریف ہمارے جب ایکس پرائی میرسٹر تھے انہوں نے آٹھ سال جلاوتنی کے گزارے ہمارے زرزاری صاحب نے آٹھ سال قیدو بند جیل میں گزارے ہماری محترمہ بے نظیر صاحبہ آٹھ سال پاکستان نہیں آسکی اور مجودہ جو ہمارے سابق صدر محترمہ جنرل پرویز مشرف وہ بھی ساڑھ ستی سے متاثر ہو کے ملک سے باہر ہیں اور ہمارے جو نیشنل ہیرو ہیں ایک او خان یہ بھی انہوں نے بھی پریشانی دیکھی تو یہ مثالیں میں آپ کو زیارہ ہوں کہ جنرلگی میں کہ جتنا بڑا انسان کا اوضہ ہوتا ہے جتنی بڑی عزت ہوتی ہے اتنی بڑی اسے پریشانی پیش آتی ہے یہ ستارہ زہل کی نحصت سے کوئی شخص نہیں بچتا ملکوں میں انسانوں میں اور ہر گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی صاحب علم کے پاس جا کے اپنا ذائچہ نہیں بنواتے مظاہر سے سو دو سو تین سو روپے کی جنتری لے کے اس میں دیکھتے ہیں کہ شمسی سارہ ستی لگی ہوئی ہے اس سے بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں سارہ ستی کا اصل تین تو چاند کی پوزیشن سے ہوتا ہے تو تحافظ کے لئے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس روحانی چیز ہونی چاہیے اور شرف زہل جب یہ آیا تھا جو نقش بنایا گئے تھے یہ اے کیو ویب ٹی وی کی جانب سے شازن جانی سلسلہ روحانیت حضرت سید میرا حسین شازن جانی کی جانب سے یہ توفہ تن تقسیم کیا گیا بہت سارے بین بھائیوں نے صرف فائدہ اٹھایا اور میری اب بھی آفر ہے کہ آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ نقش ختم ہو جائے سارہ ستی سے ہر شخص متاثر ہوتا ہے آپ اپنے بچوں کے لئے اپنے لئے زہل کا نقش تحافظ کے لئے لے کے رکھ سکتے ہیں یہ ساری زندگی کام آنے والا نقش ہے اس نقش کا کوئی حدیعہ نہیں ہے یہ نقش ایکیو ویب ٹی وی کی جانب سے ادارہ آئینہ قسمت کی جانب سے اور سلسلہ رومانیت حضرت سید بیرہ حسین شازن جانی کہ جو فیض جاریت آتا کانچ بکش علی حجوی علی رحمت اللہ کے جو پیر بھائی ہیں یہ فیض عام ہے آپ یہ نقش بلا حدیعہ توفہ تن ادارہ آئینہ قسمت سے ایکیو ویب ٹی وی کی جانب سے مغوا سکتے ہیں میری پیشکش سے فائدہ اٹھائیں اور زندگی میں زندگی کے کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کے لئے یہ بھگوانے کے لئے ساتھا سا آسان سا پتہ ہے آپ خط کے اوپر زہل یا شرف زہل کا نقش لکھیں اور لکھیں شاہ زنجانی قائشانہ زنجانی زنجانی روڈ گلوبرک ٹو لاہور اور اگر آپ زنجانی گلوبرک لاہور بھی خط لکھ کے پوسٹ کر دیں تو بھی یہ مل جائے گا مجھے خط خط کے لاو بھگوانے کے لئے جوابی لفافے کہانا بڑا ضروری ہے چاہے وہ آم سادہ ڈاک کا پتہ ہو یا ریجسٹرڈ میل ہو جو بین بھی بھی ہمیں انشاءاللہ بجوائیں گے ہم اپنے وعدے کے مطابق انشاءاللہ تعالی بشرت زندگی اللہ زندگی وفا کرے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اور اس نقش کو فوراں مغوائیں آپ کے گھر کے جتے بھی افراد ہیں سب کے لئے یہ نقش مغوا سکتے ہیں اور یہ نقش سو فیصد ادارے کی جانب سے تو فتن ہے اس پیچھ کا ایسے فائدہ اٹھائیں تو ایک ناروز کے نقش کے لئے میں نے بہن بھئے کو عرض کیا اور آج شرپ زہر کے نقش کے دوبارہ میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ اس روحانی پیچھ کے ایسے فائدہ اٹھائیں گے میری لیران دھوائیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے پاکستان کی خیر پاکستان میں مسئلانوں کے خیر ہو اور انشاءاللہ تعالی بہت ہی جل ہم کسی اور روحانی خدمت کو لیے آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی